جب آپ نے ہینڈاؤٹس ٹڈی کرنے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپڈیٹڈ ہونے چاہے اور یہاں پھر اس کا اڈیشن جو ہونے چاہے یہ تھرڈ ہونے چاہے اور اس کے علاوہ اس کے جو لاسٹ اپڈیٹ اگر دیڑ دیکھیں تو جس طرح میں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ لاسٹ اڈیشن جو میں نے کی ہے اس کے اندر وہ ہے بیس چار دوزر تھی یہ جو سارے ہینڈاؤٹس ہیں یہ میں نے خود بنائی ہے اس کو ہائلائٹ وغیرہ میں نے کیا فارمیٹنگ اور یہاں پہ اس میں جو بھی چینجز آپ اس کے اندر پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور میں ان ہینڈاؤٹس کا جو لنک ہے نہ ہو یہاں پہ ڈیسکسٹین میں دے دوں گا آپ یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج ہم فائنل ویک سکسٹین کے ٹوپک کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ ٹوپک ون سیمٹی نائن سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں ٹوپک ون سیمٹی نائن کے اگر بات کریں تو یہاں پہ پروسیسر افینٹی ہم نے دیکھا تھا کہ تریڈ جو ہوتے تھے وہ کسے بھی ملٹی پروسیسر سسٹم کے اوپر جا کے کسے بھی پروسیسر کے اوپر ایکزیکوٹ ہو سکتے تھے یہ ساری جو ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہوتا تھا نا یہ کرنل کر رہا ہوتا تھا یعنی یہ ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ کس تریڈ نے کس پروسیسر کے اوپر جا کے ایکزیکوٹ ہونے ہیں اب اگر اس میتھر کی بات کریں تو یہ نیچرل بھی تھا اور کنوینشنل بھی تھا اور ساتھ میں سب سے بیسٹ اپروچ بھی تھی لیکن اس کے ساتھ اب ہمارے پاس ایک اور وے بھی ہے اس وے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنی مزدی سے بتا سکتے ہیں کہ کون سے تریڈ ہیں جا کے کس پروسیسر کے اوپر یا کس کور کے اوپر جا کے اس نے ایکزیکوٹ ہونے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہائیلائٹ کی ہوئے پروسیسر افینٹی is the ability to direct or bind a specific thread or process to use a specific core تو یہاں پہ یہ چیز آپ کو ایم سی کیوز وغیرہ میں بھی آ سکتی ہے کہ پروسیسر افینٹی کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسی بھی مزدی سے thread کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے فلان پروسیسر کو use کرنا ہے یا فلان core کو use کرنا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو ہم کس چیز میں decide کرتے ہیں پروسیسر افینٹی میں تو یہاں پہ پروسیسر افینٹی کے اگر بات کریں تو ہم اسے بہت طریقوں سے use کر سکتے ہیں جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک dedicated یعنی ایک خاص پروسیسر ہے نا تو ہم وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنے thread ہیں یہ والے ان کو execute کرے گا یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان والے thread کو execute نہیں کرے گا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس سوچ کہ ہمارے پاس دو پروسیسر ہیں پروسیسر اے اور پروسیسر بھی تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر ہم پہلے کر رہے ہیں یہاں پہ پروسیسر انفینٹی کو وغیرہ کو use نہیں کر رہے تو وہاں پہ یہ اپنی مزید سے جو اس کرنا لوگا وہاں پہ کیا کر رہے ہوگا ان کی scheduling کر رہے ہوگا کہ کون سا جو thread ہے کس کے اوپر جا کے execute ہوگا اب پروسیسر انفینٹی میں کیا آتا ہے کہ یہاں پہ جس سوچ کہ پروسیسر اے ہے نا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو چار thread ہیں یہ والے اس کے اوپر ہی execute ہوں گے اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ والے جو دو ہیں نا یہاں پہ اس کے اوپر execute نہیں ہو سکتے یعنی یہ چار والے لازمی ہوں گے یہ دو والے ہم کہہ دیتے ہیں کہ exclude کر دیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتے اور اگر ان باقی کی بات کریں تو یہ کیا کرے گی یہ decision making ہوگی کرنل کی ہوگی اوہ اس کے اندر جو کرنل ہوتا ہے نا وہ decision لے گئے اس کے اوپر execute ہونا ہے کہ نہیں ہونا تو اس طرح سے ہم اپنی مزید سے ان کے اوپر یا تو include بھی کر سکتے ہیں یا exclude بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر execute نہ ہوں تو یہاں پہ انہوں نے اس کے کچھ advantages دیوں یا آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے کہ آپ کو short question یا mcqs ویرہ میں آ سکتے ہیں وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ processor of int کے کیا benefit ہو سکتے ہیں تو سب سے جو پہلا advantage ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا memory barrier کی وجہ سے کچھ issues ہوتے تھے یعنی delay ہو جاتے تھے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں topic 134 کے اندر کیا تھا کہ یہاں پہ جو processor تھا تو یہاں پہ سب سے پہلے اپنی cache memory کے اندر رکھتا تھا تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 3-4 thread ہے نا تو یہ ہمارے پاس thread ہے تو ہم کیا کرتے ہیں انہوں نے execute ہونے تو ہم بجائے یہ کرنے کہ دو جو ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اس کے اوپر آ کے execute ہوں اور دو جو ہیں یہاں پہ ہمارے پاس core 3 کے اوپر آ کے execute ہوں تو اس سے issue create ہو سکتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ والی جو thread ہے یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ core 0 کے اوپر آ کے execute ہو اور یہ والی جو دو thread ہے یہاں پہ core 1 کے اوپر آ کے execute ہو یعنی جو ہیں ہمارے پاس core ہیں یا ہمارے پاس process ہیں وہ L2 memory کو share کر رہے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر آ کے یہ execute ہو تو یہاں پہ جو delay ہوگا وہ بہت ہی کم ہوگا یعنی اگر ہم ایسا کہہ دیتے ہیں دو thread ہیں وہ یہاں پہ اس کے اوپر run ہو رہے ہیں دو thread ہیں یہاں پہ اس کے اوپر run ہو رہے ہیں تو اس سے delay ہوگا بہت زیادہ ہوگا تو ہم یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں کہ L2 کو جو share کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کے اوپر کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دونوں L2 memory کو share کر رہے ہیں تو اس سے جو processing ہوگی وہ زیادہ fast ہو جائے گی اور second number پہ کہہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ processor کو اس کو آپ test کرنا چاہتے ہیں diagnostic purpose کے لئے تو وہ بھی آپ یہاں پہ اس کے اوپر جاتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ processor A کو check کر کہ یہ working صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں اس کو 4-5 thread دن وہ دے کے آپ یہ check کر سکتے ہیں یہ اپنی working صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا اور third number پہ کہ یہاں پہ جو worker thread ہے سے ہوتے ہیں جو ایک resources کے لئے انہوں نے یہ مقابلہ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کیا کریں کہ different processor کے اوپر set کرنے کے بجائے کیا کریں کہ ایک ہی processor کے اوپر set کر دیں تو وہاں پہ ان کی efficiency ہوگی وہ increase ہو جائے گی تو یہ 3 benefits آپ نے یاد رکھ لیں یا آپ کو short question میں آ سکتے ہیں topic 180 کی بات کریں تو پہ processor affinity mask تو یہاں پہ انہوں نے types بتائیں کہ کتنی type کی affinity marks ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ her process has its own process affinity marks and its system affinity mask تو جو بھی processor ہوگا وہاں پہ اس کا کیا ہوگا ایک تو processor affinity mask ہوگا اور second number پہ system affinity mask ہوگا یہاں پہ انہوں نے اس کی type بھی بتائیں یہ سب سے پہلے ہے system affinity marks تو اگر اس کی بات کے لئے چیز آپ کو MCQs میں آتی ہے تو یہاں پہ یہ جو کیا ظاہر کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کے system کے اوپر کتنے processor configure کیے گئے ہیں یعنی کہ use کیے گئے ہیں تو یہاں پہ MCQs کی statement دیکھ لیں what does the system affinity mask indicate تو یہاں پہ جو indicate کرتا ہے number of processor on the system یعنی کہ کتنے processor system کے اوپر use ہو رہے ہیں اور اسی طرح اگر بات کریں process affinity mask کی تو یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی آپ نے processor create کیا ہے تو وہ کتنے processor کو یعنی کون کون سے processor کو use کر سکتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کون سے processor یا کون سے core کو جا کے use ہوں گے تو یہاں پہ انہوں نے اس کی اپی ایس دیئے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا get process affinity mask یعنی کہ process affinity mask کو ہم لے رہے ہیں تو اس کی return type ہے وہ bool ہے یعنی کہ bool یعنی ہوگی true ہوگی یا فالس ہوگی اب آپ نے logically سوچنے کہ جب سب سے پہلے جو argument ہوگا تو یہاں پہ ہم کیا کریں affinity mask کو لینے کی کوشش کریں تو یہاں پہ اس process کا handle require ہوگا تو جب تک ہمارے پاس یہ handle نہیں ہوگا ہم یہاں پہ process affinity mask کو نہیں لے سکیں گے اب second number پہ یہاں پہ ہمارے پاس دو argument ہے یہاں پہ process affinity mask یعنی جو بھی process affinity mask ہوگا وہ value scan the store ہو جائے گی اور second number پہ یہاں پہ جو بھی system affinity mask ہوگا وہ value scan the store ہوگی یعنی ہم کیا کریں affinity mask کی value گی وہ پہلے اس کے اندر آ جائے گی اور system کی اس کے اندر آ جائے گی تو اگر اس کی بات کریں اس API کی یہاں پہ کیا کرتے ہیں processor یعنی کہ یہ والا اس کا بھی affinity mask کو لے لیتی ہے اور second number پہ یہاں اسی طرح جو system affinity mask کا اس کو بھی لے لیتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا system ہوتا ہے یعنی کہ single processor system ہے تو یہاں پہ کیا کریں دونوں کی value یعنی اس کی value بھی 1 ہوگی اور اسی طرح اس کی value 1 ہوگی تو یہاں پہ کیا کریں یہاں پہ ہم set process affinity mask کر رہے ہیں second API میں تو یہاں پہ پھر سے ہمیں کیا چاہیے گئے سب سے پہلے handle چاہیے گئے کس چیز کا یہ named pipe ہے یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے لیکن آپ صرف فیلال یہی یاد رکھ لیں کہ named pipe ہم نے یہاں پہ use کرنا ہے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم processor affinity mask کو set کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو argument ہوگا dw processor affinity mask یعنی ہم جو بھی value اس کے set کرنا چاہتے ہیں یعنی جیسے ہم نے یہ get کی تھی تو جس سوچ گئے کہ یہاں پہ آپ اس کی value اگر 5 use کر لیتے ہیں تو جب اس کے بعد یہ والی use کریں گے تو یہاں پہ آپ کو value جو ملے گی وہ 5 ملے گی اور اسی طرح جب ہم نے set thread affinity mask کرنا ہے یعنی یہ کیا تھا process کے لیے تھا اور یہ thread کے لیے تھا تو یہاں پہ کہہ یہ بالکل ویسا ہی ہوگا handle ہوگا اور یہاں پہ thread کا ہوگا اوپر جو تھا ہم h name pipe کو use کریں ان دونوں میں یہ difference ہے لیکن second argument دونوں کا same دی ویو thread affinity mask صرف فرق ہے یہاں پہ thread آ رہا ہے اور اوپر کے آ رہا تھا ہمارے پاس process آ رہا تھا اور یہاں پہ ان کی جو return type ہیں یہ ہے d word اور اگر اس کی return type کی بات کریں تو وہ تھی d word اور underscore ptr تو یہ دونوں میں یہ فرق ہے اور یہاں پہ اس کے علاوے اس کی جو return type ہے وہ یہاں پہ change ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ question آپ کو یہ والی جو اپی ہے نا آپ کو long term میں آتے رہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں short question for final term write API for getting affinity mask and setting affinity mask تو getting کے لئے آپ یہ use کرتے ہیں اور اس طرح setting کے لئے جو آپ کرتے ہیں وہ یہ والی use کرتے ہیں تو آپ یہ دونوں API آپ نے لازمی طور پر ان کو یاد کرنا ہے topic 181 کے اگر بات کریں ہاں پہ inter process communication تو اگر اس کی بات کریں تو یہاں پہ ایسا mechanism جہاں پہ processes ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ communication کرتے ہیں یعنی ان کو کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہدایات دے سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے دو method آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے یا آپ کو short question mcqs میں آ سکتے ہیں وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ inter process communication کتنی طرح کی ہوتی ہے یا آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ anonymous pipe کیا ہوتا ہے یا named pipe کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ ان دونوں کی definition لکھی میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ اگر بات کریں simple anonymous جو pipe ہوتے ہیں یہ character ways ہوتے ہیں اور half duplex ہوتے ہیں یہاں پہ اس کا کیا مطلب یہاں پہ ابھی آپ کو سمجھ آ جاؤ گی just force kick ہمارے پاس یہ ایک پروگرام ہے اور ہمارے پاس ایک یہ پروگرام ہے تو اس کے اوپر جو بھی اس کا output آ رہا ہے یعنی اس نے اوپر کوئی بھی processing کی اور اس کے بعد جو اس کا output آیا ہے تو یہ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو as input دے سکتے ہیں یعنی اس نے اپنی جو processing کر لی just force اس کا result اس نے 12 مکال ہے تو یہ اس process اس program کو دے سکتے ہیں کہ اس کو as input use کرو تو یہاں پہ جب یہ use کرے گا یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ anonymous pipe کو use کریں گی یعنی اس طرح کوئی ایک pipe ہوگا اور یہاں پہ کیا ہوگا half duplex کا مطلب half کا مطلب ہے کہ یہاں پہ input یہاں پہ صرف جا سکتا ہے یہاں پہ یہ والا جو پروگرام ہے یہاں پہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو آکے input یا output کچھ بھی واپس کر دے یا ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس لئے سے half duplex کھا جاتا ہے یعنی کہ اس صرف one way communication ہوتی ہے دونوں طرف communication نہیں ہوتی second کی بات کہ یہاں پہ named pipe named pipe کے اگر بات کریں تو powerful than anonymous pipe یعنی اس سے بہت زیادہ powerful ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ یہ full duplex ہوتے ہیں اور message oriented ہوتے ہیں تو ابھی میں نے half duplex کا بتا دے تو full duplex اس کا الٹا ہوگا کیسے یہاں پہ ہم نے کیا کہ یہ تھا کہ یہاں پہ ایک پروگرام ایسے تھا اور یہاں پہ ایک پروگرام ایسے تھا تو یہاں پہ ان دونوں کے درمیان جو pipe تھا تو half duplex میں کیا تھا کہ صرف ایک صرفی instruction جا سکتی کوئی بھی computer صرف دوسرے کو یہ بتا سکتا تھا کہ آپ کام ایسے کرو تو full duplex میں کیا ہوگا کہ اگر یہ اس کو instruction دے سکتا ہے کہ آپ یہ کام کرو یا ایسے کرو اسی طرح یہ وڑا بھی اس کو instruction دے سکتا یا کوئی پروگرام دے سکتا ہے کہ آپ یہ کام کرو تو اس طرح کا کیا ہے کہ یہ full duplex ہوگا اور message oriented ہوگا اور اگر اس کی بات کریں تو یہاں پہ کیا ہے اس کے system ہم نے جو پیچھے دیکھا تھا وہ صرف ایک system کے اندر تھے تو یہاں پہ network کے اندر یعنی just suppose کہ ہمارے پاس یہ network ہے نا اور ایک computer یہاں پہ جڑا اور ایک computer ہمارا یہاں پہ جڑا ہوا ہے تو یہ ان دونوں کے درمیان بھی بالکل web سے یہ communication کر دے گا یعنی ان کے درمیان ایک بن جائے گا pipe جو پہلے بن رہا تھا وہ ایک ہی system کے اندر بھار رہا تھا لیکن یہ network کے اندر بھی allow کرتا ہے اور اسی طرح اگر بات کریں یہاں پہ multiple handle ہو سکتے ہیں تو یہ چیز ہم بعد میں جا کے پڑھیں گے اور اس کے بعد اگر بات کریں اور اس کے بعد اگر بات کریں یہاں پہ جو transaction orienting جو ان کی nature ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ client server application کے لیے best suited ہوتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ صرف دو تین یاد کر لیں enough ہوں گے آپ کو short question میں آئیں گا long میں تو نہیں آسکتا اسی طرح آپ نے اس کی دونوں خصوصیت کو یاد کر لینا ہے topic 182 کے اگر بات کریں جو پہلا تھا نا anonymous 5 تو انہوں نے یہاں پہ اس کی API دی ہوئی ہے یہاں پہ create کیسے کریں یہاں پہ یہ API ہے یہاں پہ اس کی return type ہے bool create pipe اور یہاں پہ اس کے چار argument آپ نے یہ API اچھے سے یاد کریں آپ کو یہ short question یا long question میں آسکتے ہو آپ سے یہ پوچھ سکتے کہ anonymous 5 کی جو ہے نا API وہ آپ write کریں تو یہاں پہ اس کے create pipe اور یہاں پہ اس کے جو چار argument پہلا آپ نے یاد رکھنا ہے پی ہینڈل اور یہاں پہ پی ایچ read اور second number پہ کیا ہوگا یہ ہینڈل جو دونوں سے ہیں میں پی ہینڈل اور یہاں پہ کیا ہے پی ایچ write یہاں پہ کیا ہے read ہے اور یہاں پہ write ہے اور third number پہ simple سی بات اس کو بہت بات پڑھ چکے ہیں LP security attribute ہوگا اور fourth number کے اگر بات کریں دی ورڈ CB pipe یعنی یہ pipe کا جو size ہوتا ہے اور یہاں پہ اگر بات کریں یہ صرف suggestion ہوتی کہ آپ size اس کا کتنا رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کی جو default value وہ zero ہوتی یعنی اگر آپ اس کی use نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہاں پہ value zero use ہوگی تو یہاں پہ اگر inter process communication کی بات کریں یہاں پہ دو processes کے درمیان communication ہو رہی ہے اور یہ process کونس کونس سے ہو سکتے ہیں ایک parent process ہو سکتا ہے اور ایک child process ہو سکتا ہے اب just first کہ یہاں پہ جو parent process وہ کوئی چیز لکھنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو child ہے نو اس کو read کریں تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ اوپر اگر argument کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہوگا ہمارا parent process اس کے اندر write کر رہا ہوگا اور جو ہمارا child process ہوگا اس والے ph read کرتے ہو اس کو read کر رہا ہوگا تو یہ اس طرح سے اپنی communication کر رہے ہوں گے اور اگر اس communication کی بات کریں یہ صرف one way ہوگا یعنی کیا ہوگا کہ جو parent ہوگا وہ صرف اپنے جو child ہوگا اس کو instruction دے رہا ہوگا یعنی یہ ایک pipe ہے نوز یہاں پہ اس کے instruction کچھ ایسے آ رہی ہوگی لیکن اگر آپ اسے two way بنانا چاہتے ہیں تو یا تو آپ کیا کریں کہ اسے دوسرے والے جو تھا نیم پائپ وہ use کریں یا second method تھا کہ یہاں پہ ایک اور pipe کو use کیا جائے تو ایک اور pipe کے طرح ہوگا کہ یہ والا جو ہے اس کے ساتھ communication کر سکے گا یعنی دونوں جو ہیں وہ الگ الگ pipe کو use کر کے communication کریں گے topic 183 کہ اگر بات کریں یہاں پہ انہوں نے anonymous جو pipe ہے اس کے implementation دکھائی ہے تو اس طرح کا پروگرام نہیں آتا اس سے ذرا skip کر دیتے ہیں